برطن دونے والے سپنج کے اندر نمک ڈالتے ہی آپ کے لاکھوں نہیں ہزاروں روپے کی بجت ہوگی آج کے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ٹائم کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ انرجی بھی زائع نہیں ہوگی بہت ہی خوبصورت اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے ڈپینڈ ڈریک لے کے آئی ہوں تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کرنا ہے کہیں سے بھی آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ کی بہت ساری جو پرابلم ہے وہ اس ویڈیو میں سالف ہونے والی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ آئی ام آلسو گوڈ آپ نے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ چینل پانی ہوئے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گھر کے مطلق اور کچن کے مطلق بہت ہی خوبصورت آئیڈیاز دیکھنے کے لیے وہ بھی بالکل فری میں اب یہاں پر ہم نے پہلے ایک ڈسٹ بینڈ ریڈی کی تھی جو کہ میری پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے اگر آپ نے وہ ووچ نہیں کی تو جلدی سے اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس طرح کی آپ ڈسٹ بینڈ بہت ہی آسان طریقے سے بنا سکتے ہیں اب یہاں پر میرے پاس ایک ہی ڈسٹ بینڈ تھی دوسرے ڈسٹ بینڈ اویلیبل نہیں تھی کچن وغیرہ کا جو کچھرہ ہے وہ بھی ہم نے ڈالنا تھا اور جو بچوں کے کاغذ وغیرہ تھا جو وہ پھلا دیتے ہیں بسکٹ وغیرہ کے وہ بھی ہم نے ڈالنے تھے اس وجہ سے کافی زیادہ ڈسٹ بینڈ خراب ہو جاتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا جب بھی ہم ڈسٹ بینڈ کو اوپن کرتے ہیں تو ڈسٹ بینڈ بھی خراب ہو جاتی ہے اور ساتھ میں شوپر جوتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ بھر جاتی ہیں اب یہاں پر میں نے دو شوپر لیے ہیں ان دونوں کو میں نے علیدہ علیدہ ان کے ساتھ لگا دیا تھا لگانے کے بعد میں نے ایک ریبر بینڈ لیا ہے تو اس کے اوپر ہم نے ریبر بینڈ کو چڑھا دیا ہے اگر آپ کے پاس ریبر بینڈ نہیں ہے تو آپ اس طرح سے کوئی بھی الاسٹک لے کے اسے جو ہے وہ ڈبل فولڈ کرنے کے بعد ایک سٹچ لگا لیں پھر آپ نے اس طرح سے ریبر بینڈ بنا لینا ہے اور سینٹر سے ہم نے دونوں جو یہاں پر شوپر ہیں ان کو فولڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہماری جو دو ڈسٹ بین ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں بلکل فری میں کوئی بھی ہمارا پیسہ نہیں لگا اور اس طرح کی بہت ہی خوبصورت ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور زیادہ زیادہ اپنے فرنڈ اور فاملی کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس مہگائی کے دور میں اپنے پیسے بچا سکیں اب یہاں پر یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ایک طرف ہم نے دسٹ بین میں جو ہے وہ کاغذ وغیرہ ڈالنے ہیں اور دوسری طرف ہم نے گلے چھلکے ڈالنے ہیں جو کہ ہماری دسٹ بین کو ایریٹیٹ کرتے ہیں اور بعد میں دسٹ بین خراب ہو جاتی ہے چلتے ہیں اب ٹپ نمبر ٹو کی طرف یہ ٹپ بھی ہماری بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے اس ٹپ میں آپ کا ایک رپیا بھی نہیں لگے گا اور جو آپ کی پرونی چیزیں ہیں وہ بلکل نہیں ہو جائے گی عمومن ہر گر میں نیل کٹر موجود ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ نیل کٹر جس کو زنگ لگا ہوتا ہے وہ چلتے نہیں ہیں فرنٹ سائیڈ کی طرف جو ہے وہ ناہر نہیں کٹتے اس کو جو ہے وہ ہم کہیں سے اس کو تیز بھی نہیں کروا سکتے وہ نیل کٹر بلکل خراب ہو کے رہ جاتا ہے ہمارے پاس سردیوں میں لگانے کے لیے ویزلین موجود ہوتی ہے ہم نے اس طریقے سے ایک اسے جو ماچس کی تیلی ہوتی ہے اس پہ ہم نے جو ہے وہ تھوڑا سا روئی لگا لینی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے پورے نیل کٹر پر لگا لینا ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کو نیل کٹر پر لگا کے دکھایا ہے اس میں بہت زیادہ جو زنگ ہے وہ اترا ہے اور اب ہم اسے چینج کر کے اگر تو نیل کٹر کے اندر یہ والی جو اس کی موٹی سائیڈ ہے وہ نہیں جاری ہے پتلے والی سائیڈ پر جو ہے وہ اس کے اوپر روئی جڑھا لیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو کلین کر لیں گے کہ آئندہ کبھی بھی آپ کے نیل کٹر پر زنگ نہیں لگے گا اس طریقے سے اگر آپ اسی طریقے سے ٹپ کو ازمائیں گے اور کوئی بھی آپ کے پاس چیز ہے کٹر جیسی تو آپ اس کے اوپر اگر ویزلین لگائیں تو اس کا سارا زنگ دور ہو جاتا ہے اور کبھی بھی جو ہے وہ نیکسٹ اس پر زنگ نہیں لگتا کیونکہ ویزلین میں جب ہم اس کو جلد پر لگاتے ہیں تو اس کا کھردرا پنج ہوتا ہے وہ جلد کا جس طریقے سے نرم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے جو زنگ لگا ہوتا ہے وہ بھی ویزلین اسی طریقے سے اتار دیتی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹپ اچھی لگی ہوگی تو چلتے ہیں اب ٹپ نمبر 3 کی طرف تو اس طرح سے ہمارے گار میں کافی سارے تالے ہوتے ہیں جن کی چابیاں بھی سیم ہوتی ہیں اگر ہم ان کو کھولنے لگ جائیں تو ہمارا کافی زیادہ تائم بھی زائیں ہوتا ہے اور ہماری انرجی بھی ویسٹ ہوتی ہے جس سے ہم جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی ہم جو ہے وہ بار بار تالے کھولنے کی وجہ سے چابیاں لگانے کی وجہ سے اکثر جو ہے وہ تالے نہیں کھولتے ہم یہی کہتے ہیں کہ نہیں اس کو بعد میں کھول لیں گے یا پھر اس کی چابیوں کو پتہ نہیں چلتا اور تالے تو ہمارے پاس کافی ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایسے ٹپ اور ٹرک بتاؤں گی جس پہ آپ جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کرنے پر مجبور ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے میرے پاس ایک چابی کا جو تالہ ہے وہ مل گیا ہے اس کو ہم نے ایسا کرنا ہے میرے پاس ایک ہی نیل پینٹ ہے اگر آپ کے پاس کلر فول نیل پینٹ ہے اور بھی زیادہ کلروں کی تو آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے میرے پاس ایک ہی نیل پینٹ ہے تو اسی سے ہم نے چاروں جو ہمارے تالے ہیں ان کو ایسے رکھنا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سی چابی جو ہے وہ کس تالے کی ہے پہلے تالے پہ ہم نے دورٹس لگانا ہے اب دوسرا تالہ ہمارے پاس آ چکا ہے تو اس پہ ہم نے ایک جو ہے وہ صحیح کا نشان لگا دینا ہے اسی نیل پینٹ سے ہم نے دونوں پر چابی پر بھی اور تالے پر بھی جو ہے وہ ایک ٹک کا نشان لگا دینا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ والی چابی جو ہے وہ اس تالے کی ہے اگر تو آپ کے پاس اور بھی کلر میں نیل پینٹ آویلیبل ہیں تو والنگوڈ آپ جو ہے وہ کلر فل نیل پینٹ بھی اس پر لگا سکتی ہیں اب یہاں پہ دو جو تالے ہیں وہ میرے پاس ہو چکے ہیں دوسرے جو تیسرا ہمارا تالہ ہے اس پہ ہم لگائیں گے کروس کا نشان اسی نیل پینٹ سے ہم نے کروس کا نشان لگانا ہے اور جو چابی ہے اس پہ بھی ہم نے کروس کا نشان ہی لگانا ہے اب جو ہمارا تھرڈ تالہ ہے اس پہ بھی ہم نے کوئی نہ کوئی نشان سوچ لینا ہے ہاں مائنڈ میں کافی بار جو ہے وہ ایسے ٹپ اور ٹرک نہیں آتی جب ہمیں پتا چلتا ہے تو پھر فورا ہمارے مائنڈ میں آ جاتی کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی پتا تھا لیکن وہ مائنڈ میں نہیں آتی اب یہاں پہ میری جو بیٹی ہے وہ مجھے پکڑا رہی ہے کہ امہ جلدی سے اس پہ نیل پالش لگا دو کیونکہ آپ نے میرے ہاتھوں پہ بھی نیل پالش لگانی ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ میری جو ویڈیو ہے وہ بھی اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے یہ میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے اب یہ دیکھیں دوسرے پر ہم نے جو ہے وہ ایک پھر سے گول دائرہ بنا دیا ہے اس کو ہم نے ڈارٹس نہیں لگایا اس پہ ہم نے گول دائرہ بنا دیا ہے اگر ہم نے اس طریقے سے نشان لگائے ہوگے تو بغیر ہماری انرجی ویسٹ ہوئے ہمارا ٹائم ویسٹ ہوئے ہم جلدی سے جو اس کی چابی ہے وہ لگا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں چاروں ہی تالے ہمارے پاس آویلیبل ہیں ان پہ ہم نے الگ سے نشان لگا لیا ہے ایک ہی نیل پالس سے ایک ہی نیل پالس سے ہم نے کافی سارا کام کیا ہے بعد میں ہم اپنی چابیاں دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری جو چابی ہے وہ کس تالے کی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے بغیر ایریٹیشن کے بغیر پریشانی کے ہم نے ایک منٹ میں اپنا جو تالے ہے وہ کھول لیا ہے اس طریقے سے ہم نے باقی جو تالے ہیں وہ بھی کھول لینے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ٹپ اچھی لگی ہوگی ریکویسٹ ہے میری آپ لوگوں سے کہ آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا ہے کہیں سے بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا ہو سکتا ہے کہ ان ساری ٹپس میں سے کوئی نہ کوئی ایک آپ کے جو ہے وہ استعمال میں آ سکے اور آپ کو فائدہ مل سکے وہ بھی آج کی مہنگائی کے دور میں بالکل فری میں چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف یہ بھی جو ہماری ٹپ ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ اور خاص ہونے والی ہے یہ اس وجہ سے بہت زیادہ ہمارے پاس سیفٹی پن ہوتی ہیں کہ کبھی ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ ہم بزار سے نہیں لاسکتے لیکن جو سیفٹی پن ہمارے گھر میں مجود ہوتی ہیں وہ خراب ہو چکی ہوتی ہیں لیکن ہمیں وہ پتہ نہیں چلتا وہ کپڑوں کو بھی خراب کر دیتی ہے اور بعد میں ہمارے کپڑے پھٹ بھی جاتے ہیں اور ان پر زنگ لگ جاتا ہے اس طریقے سے میرے پاس سیفٹی پن ہے اگر آپ کے پاس کوئی زنگ والی سیفٹی پن ہے تو آپ نے لینا ہے ایک چھنی لینی ہے چاہے چھاننے والی تو اس کے اندر جو بریک بریک سرا ہوتے ہیں اس کے اندر آپ نے اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے گسا دینا ہے تو جو اس کا زنگ ہے وہ سارا اتر جائے گا کہیں سے بھی آپ کے کپڑے نہیں پھٹیں گے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور بھی ٹپ دوں گی جس کو ازمانے سے نہ تو آپ کا دوپٹہ گرے گا کیونکہ اکثر ہی ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم گھر میں کام کر رہے ہوتے تو ہمارا دوپٹہ ہی نہیں سنبھلتا تو ہم اس کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی کام کرتے وقت یا پھر کچن میں کام کرتے وقت دوپٹہ مت اتاریں اس کو آپ جو ہے وہ سیفٹی پن سے سیکیور کر لیں اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے سیکیور کرنا ہے اب کسی بھی پارٹی پہ ہم دوپٹے کو پیک اپ کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہم پن لگا لیتے ہیں لیکن جب ہم اس پر سیفٹی پن لگاتے ہیں تو وہ ریشمی دوپٹے ہوتے ہیں تو سیفٹی پن اس کے اندر چلی جاتی ہے تو پٹے پھٹ جاتے ہیں جسے کہ ہمیں بہت برا لگتا ہے اور ہم دوبارہ کبھی بھی سیفٹی پن یوز نہیں کرتے میرے ساتھ تو اکثر ہی ایسا ہوتا ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جون سے بھی آپ نے سیفٹی پن لگانی ہے کوئی بھی آپ کے پاس گھر میں اسی شیپ میں موتی ہے یا پھر کسی بھی شیپ میں چھوٹے سائز میں ہیں بڑے سائز میں ہیں اسے بھی بڑے سائز میں ہیں کسی بھی سائز میں آپ کے پاس موتی ہے تو ایسا کرنا ہے کہ آپ نے پہلے موتی گزار لینا ہے اس کے بعد جب بھی آپ سیفٹی پن کپروں کے اوپر لگائیں گے یا پھر دپٹے کو سیٹ کرنے کی لگائیں گے تو کبھی بھی آپ کا دپٹہ نہیں پھٹے گا اور آپ کو بار بار سیفٹی پن یوز کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کا دل بھی نہیں اکتائے گا کہ ہم نے سیفٹی پن لگائی تھی تو ہمارا دپٹہ پھٹ گیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ٹپ بھی اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو اس ٹپ کے بدلے ہی آپ جو ہے وہ ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ اتنی زیادہ میں نے آپ کو ٹپ بتائی ہے کوئی ایک ٹپ تو آپ کو اچھی لگی ہوگی جو اسی ٹپ آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چلتے ہیں اب نیکس اور بہت امپورٹن ٹپ کی طرف سپنج میں نمک ڈالتے ہی ہم اپنے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کی بچت کر سکتے ہیں کیونکہ آگے گرمیوں کا سیزن آ رہا ہے اور جو بجلی کا بل ہے وہ کافی زیادہ آتا ہے جس سے ہم سب پریشان ہو جاتے ہیں آمدین ہی اتنی ہوتی نہیں لیکن بل تو جو وہ ہم نے دینے ہی ہوتی ہیں چاہے ہماری آمدین کم ہو چاہے زیادہ ہو تو اس کے لئے آپ نے ایسا کرنا ہے آپ کے پاس کوئی بھی چھوٹے سائز میں بڑے سائز میں سپنج ہے تو سینٹر سے آپ نے اسے جو ہے وہ چھوڑی کے الف سے کٹ کر لینا ہے اس کے اندر آپ نے نمک بھر دینا ہے اور جو جب بھی آپ فریج ساف کریں تو فریج میں کافی ساری جو برف ہے وہ جم جاتی ہے جسے جو ہے وہ بجلی کافی زیادہ جو فریج ہے وہ کافی زیادہ بجلی کھینچتی ہے اور ہمارے یونٹ زیادہ ہو جاتے ہیں جسے ہمیں بل زیادہ آتا ہے جب بھی تھوڑی سی برف ہو تو آپ ایسا کریں کہ سپنج کے اندر نمک ڈال کے آپ اس کو جو ہے وہ برف کی اوپر رب کریں یہ دیکھیں میں نے جو ہے وہ ابھی سے ہی فریج بند کی تھی اور اس کو میں نے ڈالا ہے کیونکہ نمک کے اندر جو ہے وہ ایسی پروپرٹیز ہوتی ہیں جو کہ پانی کو ابزورف کرتی ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ہماری برف ہے وہ ابھی سے اترنا سٹارٹ ہوگی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹپ اچھی لگی ہوگی آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ایسے ہی آپ نے سپنج کے اندر نمک ڈال لینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ رب کرتے ہوئے ساری برف کو نکال دینا ہے جیسے ہی آپ برف نکال لیں گی یا پھر آپ ہفتے میں ایک بار اس کی فرید کی صفائی کر لیں گی اسی سپنج سے تو آپ کا جو بل ہے وہ آدھا ہو جائے گا یقین کریں میں آپ کو گرنٹی دیتی ہوں اس پار کی آپ نے جو ہے اس کو لازمی اپلائی کرنا ہے اور لازمی یہ والی ٹرک جو ہے وہ آپ نے ازمانی ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے دور میں مہنگائی کا دور ہے اور آمدنی کم ہے اور ہر انسان جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اب اسی سپنج کو لے کے کٹے ہوئے سپنج کو لے کے میں جو ہے وہ آپ کو ایک اور ٹرک بتاؤں گی یہ بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہے آپ کا جو ٹائم ہے وہ کافی جو ہے وہ بچ جائے گا اس طریقے سے اسی سپنج کے اندر ہم نے جو ہے وہ سابن ڈال لینا ہے جون سا بھی آپ سابن یوز کرتے ہیں آپ کو کسی بھی جو ہے وہ ویم بار کی ضرورت نہیں پڑے گی یا پھر آپ جو ہے وہ مہنگے مہنگے جو ہے وہ برش لاتے ہیں اس طریقے سے برطن دونے کے لیے تو وہی سپنج کے اندر آپ نے ڈال لینا ہے سابن اور آپ کو کوئی بھی علیدہ سے سپنج جو ہے وہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ہی آپ کو علیدہ سے سابن لگانے کی ضرورت پڑے گی جو ہمارا کافی سارا ٹائم اور رجی بھی تو سارا دن برطنوں میں ہی ہم لگی رہتے ہیں اور مارا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے اگر آپ اس طریقے سے یہ والی ٹپ اور ٹرک ازمائیں گے تو یقین کریں آپ کے ٹائم کے ساتھ آپ کے انرجی بھی بچے گی اور کبھی بھی آپ کا سپنج بھی خراب نہیں ہوگا اگر آپ کے